آئیے کی عظمتوں کا میار کھو نہ جائے اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے آئیے ازراد بہت خوبصورت ماحول آپ کا ماحول دوبارہ سے بن گیا مشاعرے کا ماحول آپ کا دوبارہ سے بن گیا خیر آئیے دوستو جب سکندر لفظ دوستو جب لفظ سکندر ذہن میں آتا ہے تو ایک بادشاہ کی تصویر سامنے آ جاتی ہے میرے پیریس میں ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے ہمارے اردو عدب کی محبت میں سامائین کو مسکرہتیں تقسیم کرنے کے لیے سامائین کو زندہ دل بنانے کے لیے خود کو جوکر تسلیم کر لیا ہے ہسنا نہ بھول جائے یہ دنیا اسی لیے ہسنا نہ بھول جائے یہ دنیا اسی لیے میں بادشاہ ہو کے بھی جوکر بنا رہا میں بادشاہ ہو کے بھی جوکر بنا رہا تو آئیے ازرات اس عالمی شورت آفتر شخصیت کا استقبال کیا جائے جو روتوں کو ہسا دے جو سوتے ہوں کو جگہ دے اور جس کا کلام سن کر سامائین غنودگی کی چادر کو اتار کر ٹھیک دیں اس شخصیت کا نام نامی جنب سکندر حیات گڑ پر روز کے جھگڑوں سے داماد نے تنگا کے کہا ٹھوکریں ماریے دودھکاریے دیجے گالی اپنا گھر چھوڑ کے ہم آپ کے گھر آئے ہیں ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی زوردار دالیوں سے استقبال کیجئے آپ کے محبوب شخصیت جنب سکندر حیات گڑ پر السلام علیکم حضرات روڑکی سے منگوائے آگیا ہوں آپ کے دیار میں آباد بہت متاثر ہے پورا ہفتہ جاگ رہا ہوں میں نے حلال وائد سے درخواست کی تھی کہ مجھے جلدی پڑھا دیجئے گا نہیں تمہیں ٹھیک نہیں ہے گلہ بہت خراب ہے میرا لیکن نہ جانے کیا پڑھ جا لیا انہوں نے مجھ سے ماشاءاللہ آپ سے حکم بجے مجھے لیکن جو حکم ہوا ہے تو چار میں سے پیش کر رہا ہوں ابھی حضرات مراد بہت شاہبہ شیئر سنا رہی تھی میں چاہتا ہوں چار میں سے اس کی نظر کر دوں اس کے بعد انشاءاللہ اپنی عوقات پہ آ جاؤں گا آج کرتا ہوں کہ بے خوف تیرے دل میں میں گھسپیٹ کروں گا بے خوف تیرے دل میں میں گھسپیٹ کروں گا ماشوق ہے میرا تو کوئی شیئر نہیں ہے بے خوف تیرے دل میں میں گھسپیٹ کروں گا ماشوق ہے میرا تو کوئی شیئر نہیں ہے بچپن میں تجھے چھیڑا تھا بچپن میں فسی ہے اللہ کے گردیرے اندھیر نہیں ہے بھائی کیا کہنے ارے بھائی کیا کہنے باب 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 اس کا سکتنہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچپن بہت خوبصورت تھا کہ بے خوف تیرے دل میں میں گھسپیٹ کروں گا ماشوق ہے میرا تو کوئی شیئر نہیں ہے بچپن میں تجھے چھیڑا تھا بچپن میں فسی ہے اللہ کے گردیر ہے اندھیر نہیں ہے اور دوستو مہترمہ سکنی شیئر کہ میں تیری گلیوں میں جاتا ہوں جب تجھے ملنے میں تیری گلیوں میں جاتا ہوں جب تجھے ملنے وہ مجھ کو دیکھ کے آنکھیں مجھے دکھاتا ہے میں تیری گلیوں میں جاتا ہوں جب تجھے ملنے وہ مجھ کو دیکھ کے آنکھیں مجھے دکھاتا ہے میں تیرے باپ کے پیچھے لگا دوں کتوں کو ابھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے میں تیری گلیوں میں جاتا ہوں جب تجھے ملنے وہ مجھ کو دیکھ کے آنکھیں مجھے دکھاتا ہے میں تیرے باپ کے پیچھے لگا دوں کتوں کو کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے اب پیش کرتا ہوں کہ میرے جنت جیسے گھر کو بھی جہنم کر دیا میرے جنت جیسے گھر کو بھی جہنم کر دیا عید کے دنے اس نے رو رو کر محرم کر دیا میرے جنت جیسے گھر کو بھی جہنم کر دیا عید کے دنے اس نے رو رو کر محرم کر دیا اور چار شادی کی بھلا سندت ادا کیسے کروں ایک ہی بی بی نے میرے ناک میں دم کر دیا اور پیس کر دوں گا کہ کسی حسین کا پیغام بھی نہیں آتا ماجد بھائی جی اشاہ کسی حسین کا پیغام بھی نہیں آتا بغیر بیوی کے آرام بھی نہیں آتا کسی حسین کا پیغام بھی نہیں آتا بغیر بیوی کے آرام بھی نہیں آتا اب بڑی ہے اس لیے تعداد گھر میں بچوں کی مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا کہ کسی حسین کا پیغام بھی نہیں آتا بغیر بیوی کے آرام بھی نہیں آتا اب بڑی ہے اس لیے تعداد گھر میں بچوں کی مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا آج کرتا ہوں کہ کیا کہنے آج کرتا ہوں کہ جیب بھی بٹوا بھی گھر بھی اور شکم خالی ہوا جیب بھی بٹوا بھی گھر بھی اور شکم خالی ہوا اے میری جانِ غزل تیرا سنم خالی ہوا جیب بھی بٹوا بھی گھر بھی اور شکم خالی ہوا اے میری جانِ غزل تیرا سنم خالی ہوا تین دن سے ہی تو میری زندگی میں آئی ہے چار دن کے بعد میرا یہ ایٹی ایم بھالے ہوا بھابی کی میں نے تصویر دیکھئی ابھی کہ غموں سے بھیگ کر لہجہ بھی کچھ پرنم نکلتا ہے غموں سے بھیگ کر لہجہ بھی کچھ پرنم نکلتا ہے ہماری آنکھ کے رستے ہمارا غم نکلتا ہے غموں سے بھیگ کر لہجہ بھی کچھ پرنم نکلتا ہے ہماری آنکھ کے رستے ہمارا غم نکلتا ہے اور خدا کے فضل سے بھیگم ملی ہے ڈیڑھ کنتل کی وہ جب باہوں میں لیتی ہے ہمارا دم نکلتا ہے بھا 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 کیا کہنے ہیں بھا 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 سکندر صاحب چیئرمن صاحب فرما رہے ہیں کہ مکمل میرے جذبات کی اکاسی ہے کہ غموں سے بھیگ کر لہجہ بھی کچھ پرنم نکلتا ہے ہماری آنکھ کے رستے ہمارا غم نکلتا ہے اور خدا کے فضل سے بھیگم ملی ہے ڈیڑھ کنتل کی وہ جب باہوں میں لیتی ہے ہمارا دم نکلتا ہے حضرات میری آباد بلکل خراب ہے ایک بندہ دو تین چیئر پڑھ رہا ہوں جیر شاہد جمیل خیر آبادی شاہد تجھے فرما ہے میرے بھائی ہیں بہت اچھے دوسرے پیش کرتا ہوں بحروں میں ہے صدار بحروں میں ہے صدار غزل کس کی پیل دی بحروں میں ہے صدار غزل کس کی پیل دی مصرے ہیں باوکار غزل کس کی پیل دی اور ہم تو برادری کہیں ہم سے نہ جھوٹ گول ہم تو برادری کہیں ہم سے نہ جھوٹ بول صد صد بتا دے یار غزل کس کی پیل دی اور اتنی کمائی داد کے لوٹا مشاعرہ اتنی کمائی داد اتنی کمائی داد کے لوٹا مشاعرہ پھر بھی ہو شرم سار غزل کس کی پیل دی اور استاد بولے ایشی تو میں بھی نہ کہہ سکا استاد بولے ایشی تو میں بھی نہ کہہ سکا اے میرے تازدار غزل کس کی پیل دی استاد بولے ایشی تو میں بھی نہ کہہ سکا اے میرے تازدار غزل کس کی پھیل دی اور میری غزل کو دیکھ کے لوگوں نے یہ کہا میری غزل کو دیکھ کے لوگوں نے یہ کہا تجھ پر خدا کی مار غزل کس کی پھیل دی میری غزل کو دیکھ کے لوگوں نے یہ کہا تجھ پر خدا کی مار غزل کس کی پھیل دی بہت بہت شکریہ جنب سکندر حیات گرور صاحب اب آج آئیے چند ایک دو خطات سے اور نواز دیجئے اوفو کی فرمائیشے اوفو سنا دی اچھا دوستو اوفو کے بجائے وہ اپنی مرضی سے کچھ سنانا چاہتے ہیں وہ سن دیجئے چیرمن صاحب تشریف فرمائیں میرے بڑے بھائی ہیں میں نے ان سے ایک درخواست کی ایک شادی کے لیے کہ چیرمن صاحب شادی بھائی ہے گا میرے ایک دوست کی شادی ہو رہی ہے چیرمن صاحب تشریف لے گئے وہاں پر بیش کرتا ہوں گے کہ ہوئی ایک دوست کی شادی ہمارے وہاں پر ایک لیڈر بھی پدھارے کہا لیڈر سے یہ احسان کیجئے نئے دلہن کو آشید بات دیجئے ہوئی ایک دوست کی شادی ہمارے وہاں پر ایک لیڈر بھی پدھارے کہا لیڈر کو یہ احسان کیجئے نئے دلہن کو آشید بات دیجئے وہ بولے میں کہاں کم مول بھی ہوں میں سادھو سندھ ہوں یا پادری ہوں جو میرا کام ہے رسمن کروں گا میں نیتا ہوں میں اُدھ گھٹر کروں گا ہی 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 وہاں پاہ زیتہ بات زیتہ بات دوستوں وہ پانی پی رہے ہیں اچھا ایک فرمائش دوستوں اسے مکمل ہونے دیجئے پھر اس کے بعد دوسرے شاہر کو زہمت کلام دیں گے ہماری چیئرمن صاحب کی ایک فرمائش ہے اسے سن لیجئے بہت پرانے چار مصرے کمپیٹر کے زمانہ ہے کمپیٹر میں ہر کام گھنٹوں کا منٹم ہو جاتا ہے کہ گھر کو میرے کبار کا دبا بنا دیا گھر کو میرے کبار کا دبا بنا دیا شوہر کے نام پر مجھے دبا بنا دیا گھر کو میرے کبار کا دبا بنا دیا شوہر کے نام پر مجھے دبا بنا دیا شادی کو میری چار مہینے ہوئے فقط بیگم نے کسی صاحب سے ابباب نہ دیا اور حضرات ایک بدلہ دو تین شیئر ایک لیڈر سے کہاں میں نے الکشن آ گیا وہ یہ بولے اس کے پیچھے بی بی دیشی ہاتھیں ہر طرف ایک قدل و غارت ہر طرف فتنہ بپا وہ یہ بولے اس کے پیچھے بی بی دیشی ہاتھیں لیڈروں میں بے وفائی کا چلن کیسے پڑھا وہ یہ بولے اس کے پیچھے بی بی دیشی ہاتھیں کر کے ان سے گفتگو میں سر پکڑ کر رہ گیا اور اچانک ان کا پیے بھی وہاں پر آ گیا اس نے خوش ہو کر کہا سر آپ کے بیٹا ہوا وہ یہ بولے اس کے پیچھے بی بی دیشی ہاتھیں زندہ بات زندہ بات دل دکھا کر آزما کر یا رولا کر چھوڑنا ہم نے سیکھا ہی نہیں اپنا بنا کر چھوڑنا اور تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم میں دوری ہو گئی ساتھ جب بھی چھوڑنا تو مسکرہ کر چھوڑنا تو مسکرہ کر چھوڑنا